نمشکار سواگت آپ سبی کا ہمارے چینل میں سب سے پہلے تو آپ سبی کو جیجی نیوز پریوار کی طرف سے ہولی کی ہاردک شب کامل ہے آج ہم اس سمیہ آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ہریانہ کے سرسہ جلاپ میں جہاں پر ہر جگہ پر چوکچراہوں پر جو ہولی کا دین ہے اس کی تیاریاں ہیں وہ پوری طرح سے کی جارہی ہیں یہاں پر کچھ محلائیں ہیں ان محلائوں کے دوارہ محلی کے وہ یہاں پر ہولی کا دین کے لیے جگہ بنائی گئی ہے لکڑیاں ہیں وہ لگائی گئی ہیں لکڑیوں کے چاروں طرف سے ایک پرکرمہ ہے وہ کی جاتی ہے اور یہاں پر جو محلائیں ہیں ان کے دوارہ یہاں پر جو پرشاد ہے ہولی کا دین کے اندر وہ بھی چڑھائے جاتا ہے گڑ کی بات کی جائے تو گڑ ہے کنک ہے گڑ گہوں اور جو محلی ہے اور باجرہ ہے سندور ہے اس کا بھی جو پرشاد ہے یہاں پر بھوگ لگایا ج رہا ہے تو ہم یہاں پر آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر جو محلائیں ہیں یہاں پر ہولی کا دہن کی جو پرکرما ہے وہ چاروں طرف کر رہی ہیں تو دیکھیں لائیو تصویریں اور ہم آپ کو پنڈی جی سے بھی بات چیت کروائیں گے کی پنڈیت کا کیا کہنا ہے ہولی کا دہن کو لے کر کیوں دھولی کا دہن کیا جاتا ہے کیا مانت اور آپ کا جے جی نیو چینل کو بھی میری طرف سے بہت ہاردیک سب کام آپ اسی پرکار اس چھتر میں ترقی کرتے رہو میرا خوبہ شروع سب سے پہلے میرا یہ سوال رہے گا کہ دو سال کے بعد کرونا کال کا جو سمیہ تھا پہلے دو سال کرونا کا کافی پرکوپ ہے دیکھنے کو ملا تھا اور اب تیسری بار کی بات کی جائے تو اب ہولی کا توار آ رہا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے ایسا ہے بیٹے ہندوستان کے اندر پرو کا ایک بھی سے سمہتو ہے لیکن سماج کے اندر آئی ہوئی کوئی بھی بھی بکٹ پریشتیتیاں ان پرو میں اگر کوئی ایسا کچھ بیچ میں آ جائے تو وہ ایک سمسیا ہو جاتی ہے سبھی کے لیے ہوتی ہے تو ابھی بھی آپ اس کرونا کو آپ سو پرسینٹ ختم مت مانو تو میرا بڑا فرسٹ انٹریو ہوا تھا تو آج سے کوئی دو سال پہلے دو ہزار بیس میں اپریل مئی میں تب میں نے کہا تھا بھی یہ کرونا جو ہے یہ جائے گا میں اس کے ساتھ ہمیں جینا پڑے گا اس کے سسٹم کو سمجھنا پڑے گا ہمیں سوچھتا رکھنی پڑے گی ماسک لگانا پڑے گا جیسے آپ نے لگا رکھا ہے تو یہ سب چیزیں یہ ہے بھی دس پرسینٹ رہ جاوے پانچ پرسینٹ رہ جاوے تو اس کے ایفیکٹ تو رہیں گے جو توہار تھے وہ کافی فکے تھے اس کے اوپر آپ کا کیا گنا ہے ایسا جیون ہے جیون کی نرند تلتا ہے یہ سب ایسے چلتا رہتا ہے کوئی تکلیفیں آتی ہے تکلیفوں کے بعد پھر خوشیوں سے وہ چیزیں پیچھے والی آدمی سوڑا بھول جاتے ہیں لیکن یہ ہے بھی تیوہار آوے تیوہار کو سلکے سے مناو اس میں پانی وغیرہ سے یہ ہو لی کا پرو ہے اس میں لوگ پانی سے کھلتے تو ان کو نہیں کرنا چاہیے کیوں گی کسی اوپر پانی ڈالیں اس میں اس کو کوئی الرجی ہو جاوے یہی جکھام خانسی ہو گئی کوئی اور پرابلم ہو گئی تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور کیمیکل والے رنگوں سے بچنا چاہیے سماج یہ تو دیکھئے بڑی پراتین کا تھا ہے بھگت پیلاد کی جو ہے حولی کا اس کی بھوا تھی جن نے کسی اپنے بھگت پیلاد کو سجا دینے کے لیے بھی یہ حری کا نام نہ جپے اور میرے کوئی پرمیشور مانے تو حولی کا کو بردان ملا ہوا تھا کہ یدی آگنی بھی مجھے نہیں چلا سکتی تو اس نے کہا بھی میں اس کو پیلاد کو اپنی گوزی میں بٹھا لوں گی اور میں آگنی میں بیٹھ جاؤں گی میں بچ جاؤں گی یہ جل جائے گا تو آری کی کرپا جس کے اوپر ہو اس کو کون مار سکتا ہے تو وہ سب چیزیں تو سب اس قطع کو جانتے ہیں کہ حولی کا نام کی راکششی سو بھاو کی تھی اس کی بھائی رنہ کچھب کی بہل تھی تو اس کا انت ہو گیا تھا اس میں بھگت پلال کی رکشہ ہوئی تھی اسی کو لے کر اس پر کو لوگ مناتے ہیں اور ویسے ہر سو اللہ کا تیوہر ہے یہ اس میں جو وہ آپسی بھائی چارے میں کہیں کوئی بگاڑ ہو جائے دوسمنی ہو گئی مطرتہ نہیں رہی یہ تیوہر ایک ایسا تیوہر ہے جو سب کو ملاتا ہے ایک ہمارے لندو جی محراجی کا ایک بھجن ہے بڑا سندر اس کے اوپر کہ ہولی کا تیوہر یوگیر جھل سگڑا لگے ایک بروبر کون مالک کون ساموریا اس تیوہر میں بگوان کے ساتھ بھی آپ مطرتہ والی بات کر سکتے ہو تو یہ مطرتہ کا تیوہر ہے اور سب کے لیے اس میں سوہرد کا بھاو بنا رہے سب اپنی دوسمنی بھول جاویں ایک دوسرے کو گڑے ملے ایک دوسرے کی قدر کریں اجت کریں اس کا تیوہر ہے ہولی کا دین کے اندر گوبر سے بنے ہوئے اپلے ہیں وہ بھی ڈالے جاتے ہیں ان کا کیا مہتب ہے دیکھیں اپلوں میں اپلوں کے جلانے سے بہت بڑی اوکسیزن اور کئی چیزیں اس میں بڑی اپ پیدا ہوتی ہے جیسے گوو کے اپلے جو ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں اچھی اچھی وہ کوئی گیسیں اس میں سے اتسر جل ہوتے ہیں اس سے کٹانوں مر جاتے ہیں ایسا مانگتے ہیں اس لیے ہمارے تو پراتین ویدی کپدتی ہے یگ کرنے کی یگیوں میں ہمن سامگری ڈالتے ہیں تو وہ بھی کٹانوں کو ناچ کرتی ہے اور یہ بھی یہ آپ مان لو کہ ہولی کا میں وہ راکشت ہی جلی تھی اور اس کے بعد یہ جتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کٹانوں جو اپدارو مچاتے ہیں ہمارے سماج کے اندر ان کی کٹانوں کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ ہولی کا کا پرات ہولی کا دہن کا شکھ سمیہ ہے وہ کیا ہے جی ایسا ہے پنچاگ دیواکر ہے اس میں بہت سندر طریقے سے اس کو ورنیت کیا ہے ہم جو بھی جوتسی ہیں ہم اپنی طرف سے کوئی بھی سمیہ نہیں دیتے کہ آپ اتنے بجے کر لو اس میں پوری ڈیٹیل پنچاگ کرتا ہے جو راستی پنچاگ ہے انہوں نے دی ہوئی ہے ویشام کو پردوش کال کے اندر اور بدرہ ایک دوش ہوتا ہے اس بدرہ کے سمیہ کے اندر بھی کچھ ویشے سمیہ ہوتا ہے پردوش کال کا بدرہ کا مکھ اور پوچھ وغیرہ کوئی سسٹم ہے اس کو چھوڑ کر اب کی بار وہ شام کو چھ بج کر تیتیس منٹ سے آٹھ بج کر پیسمن منٹ تک وہ سمیہ دیا ہوا ہے ہولی کا کا ذہن اس میں کرنا شب رہے گا انہوں نے تھا بدرہ کے اندر کئی چیزیں منائیں کرے تو اس میں وہ کتے ہیں اس میں دوش ہوتا ہے ساستر مانگا ہے اس ہولی کے شب افسر پر شہر واسی پیتر میں جائیں سرسہ کے لوگوں کی پرشنسہ ہوتی ہے کہ سرسہ شہر بہت اچھا ہے یہاں کے لوگ بہت رسپیکٹ سے عادر سے سب کو بولتے ہیں ملتے ہیں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج جو ہمارے شہر کے اندر نسے والا ایک جو چل رہا ہے یہ گاؤں میں شہر میں بہت زیادہ اس نسے کا پرکوپ ہے انیک پرکار کے نسوں میں بچے لپتے ہیں میں جس مندر میں بیٹھا ہوں اس کے ساتھ یہ پارک ہے پارک میں ہم روز صبح شہر میں ایسی گھٹنائیں دیکھتے ہیں اور جو بچے ان چکلوں میں پڑ جاتے ہیں وہ پھر کرائیم کی اور اگرسر ہو جاتے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا سارے سماجی کو کہ ان چیزوں کا جھان رکھیں خولی پر کسی بھی پرکار کا ایسا کوئی نشا بغیرہ نہ کریں اپنے بچوں کا جھان رکھیں ماتا پیتا کا بھی فرج ہے بچے جب یوہ ہو رہے ہوں تو ان کو اچھی شکشہ دینا ان کو دھرم سے جوڑیں پربو سے جوڑیں شریعری کی بکتی سے جوڑیں ہمارے تو کوئی شتر میں سالہ سال انمان جی کا بہت بڑا ایک پرچار اور پرشار ہے اگر بچے سرو سے انمان جی کی پویا پاٹ میں جوڑ جائے تو ان میں اس پرکار کی لچے کی چیزیں نہیں آئے